حضرتِ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تواف کر رہا تھا میں نے ایک بندہ دیکھا جو لولہ بھی ہیں اندہ بھی ہے اور دھکے کھا کھا کے چل رہا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہم مغفر لی وما اذنو ان تغفر لی کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے لیکن مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں احلان ہوگیا اب یہ کیسی دعا ہے دعا بھی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے جب تواف ختم ہو گیا میں نے جا کے اس کو پکڑا دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایک ایسے تھا جیسے بلکل لکلی ہو گیا ہو اور اندہ بھی تھا میں نے کہا تم یہ کیسی دعا کر رہے تھے کہ اللہم مغفر لی اللہ میرے گناہ معاف کر وما اذنو ان تغفر لی اور مجھے گمان نہیں ہے کہ آپ معاف کریں گے اور اس نے کہا حضرت محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان جیداری کے ہاتھ دارے تھے انہا لِللہِ بیٹھے انہا لِللہِ بیٹھے انہا لِللہِ بیٹھے انہا لِلہِ بیٹھے میں نے آپ کی داری پہاں دارا میں نے ہی آپ کی پسویاں دوڑی تھی تو مجھے بی بی نائرہ نے تین بدعائیں دی تھی آپ کی بی 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 نائرہ نے تین بدعائیں دی تھی یب بس اللہ و یدہ کا جس حاضر تم نے عثمان کی داری پکڑی اللہ کری ہمیشہ کے لیے سوک جائے اعما بس رکا اللہ تمہیں اندہ بھی کر دے اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے ملاغ افر ایلہ کا تو کہنے لگا محمد بن سیرین بی بی نائرہ کی دو دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں میرا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا پھر دقلی کی طرح ہو گیا میں اندہ بھی ہو گیا اما لوگ ہوتا ہے تیسی دعا بھی ضرور پوری ہو گئی کہ مجھے اللہ بخش نہیں دیں گے میں ایسے لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے گمہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے بخش دیں حضرت عزمان غمیر علی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اب الحمدلہ بیت ہوئی خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی باقی تو بعد باقی انشاءاللہ